حقیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم باب سلام الرجل علی زوجته والمرأت من محارمه وعلا اجنبیت و اجنبیات لا يخاف الفتنة بهن و سلامهن بهذا الشرط باب السلام الرجل علی زوجتی یعنی آدمی کا اپنی بیوی کو اور والمرأت من محارمه اور اپنی محارم عورتوں کو سلام کرنے کا بیان آدمی کا اپنی بیوی کو اور اپنی محارم عورتوں کو سلام کرنے اور ان اجنبیات کو سلام کرنے کا بیان اجنبیہ عورتوں کو سلام کرنے کا بیان جن سے کیا ہو فتنے کا خوف نہ ہو اور اجنبیہ عورتوں کو سلام کرنے کے جائز ہونے کا بیان جبکہ ان سے فتنے کا خوف نہ ہو وَسَلَامُهُنَّ بِهَادَ الشَّرْطِ اور اس شرط کے ساتھ ان کو سلام کرنا کس کے شرط کے ساتھ فتنے کا خوف نہ ہو تو مرد کا آدمی کا اپنی بیوی اور اپنی محارم عورتوں کو سلام کرنے کا اور ان اجنبیہ عورتوں کو سلام کرنے کا بیان جن سے فتنے کا خوف نہ جبکہ ان سے فتنے کا خوف نہ ہو سلام کرنے سے عورتوں کو سلام کرنے کا اس شرط کے اور ان کو سلام کرنا اس شرط کے ساتھ کہ وہ فتنے کا خوف نہ ہو اب دیکھئے ذرا وَعَنْ سَحَلِ بِنِ سَعَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُو قَالَ كَانَتْ فِي نَا اِمْرَاةٌ وَفِي رِوَایَتٍ كَانَتْ لَنَا عَجُودٌ تَاخُذُوا مِنْ اُصُولِ السِّلْكِ فَتَتْرَحُهُ فِي الْقِدْرِ وَتُكَرْكِرُوا حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمْعَةَ وَانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلِيهَا فَتُقَدْ دِمُهُ إِلَيْنَا صدرتِ سَحَلِ بِن سَعَادِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰن سے روایت ہے فرماتے ہیں كَانَتْ فِي نَا اِمْرَاتٌ ہمارے محلے میں یا ہمارے درمیان میں ایک عورت رہتی تھی وَفِي رِوَایتٍ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک عورت رہتی تھی تَاخُدُ مِنْ اُصُولِ سَلَقْ سِلْكِ سِلْك بولتے ہیں چکندر ایک ہوتی ہے فل وغیرہ تو اس کو وہ اصول بنے جڑے تو وہ چکندر کی جڑے لیتی فَتَتْ رَحُ فِي الْقِدْرِ اور انہیں جو ہے چکندر کی جڑے لیتی اور ان کو ہانڈی میں ڈال دیتی اور پکاتی تَتْ رَحُ فِي الْقِدْرِ اور انہیں ہانڈی میں ڈال دیتی تھی وَتُقَرْ كِرُو حَبَّاتِ مِنْ شَعِیر اور اس میں جو کے کچھ دانے جو ہے وہ پیس دیتی تھی کرکرا یو کر کرو پیسنا اور اس میں جو کے کچھ دانوں کو پیس دیتی تھی اب یہ کچھ سبزی بغیرہ تیار ہو جاتی تھی فَإِذَا سَلَّئِنَ الْجُمْعَةِ اور جب ہم نمازِ جمعہ پڑھ کر آتے تھے وَالْصَرَفْنَا اور ہم واپس ہوتے نُسَلِّمُ عَلِيَّةِ تو ہم اسے سلام کرتے فَتُقَدِّمُ عَلَيْنَةِ تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا تھا وہ ہمیں پیش کرتی تھی اور اس کھانے کو کیا کرتی تھی ہمیں پیش کرتی تھی ٹھیک ہے ترجمہ فرمی آ گیا تو ہمارے درمیان ایک عورت تھی جو چکندر کی جڑے لیتی اور اسے ہانی میں ڈال کر گئے پکاتی اور اس میں خجور کے یا جو کے کچھ دانیں پیش دیتی تھی اور جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیں اور ہم واپس ہوتے تو ہم اسے سلام کرتے اور اس کھانے کو ہمیں پیش کرتی تھی اسے امام بخاری نے روایت کیا اور فرمایا تُقَرْكِرُ عَيْتَتَحَنُ یعنی پیشنا اب یہاں پر یہ کہ کیا سلام کر سکتے ہیں عورتوں کو تو دیکھئے جوان عورتوں کو تو سلام کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں بوڑی عورت جو تھی ہے دیکھئے بوڑی عورت کے جو ثبوت ملتا ہے فتنے کا خوف نہ ہو تو پھر اس کو سلام کر سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں سلام نہ کیا جائیں اسی طرح جوان عورتیں ہیں اگر کوئی سلام کرتی ہے تو ان کا جواب اتنا آہستہ سے دیا جائے کہ اس کو جواب آواد نہ پہنچے بلکہ اس کو معیوب سمجھ جاتا ہے اگر کسی یہ گھر جائیں اور سلام نہ کریں تو مولان صاحب نے سلام بھی نہیں کرتے اپنی چچیری بہن ففیری بہن مامو کی لڑکی وغیرہ کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی اپنی مہارن جو رشتہ دار ہیں ان کو تو سلام کر سکتا ہے جن سے نکہ نہیں ہو سکتا البتہ جن سے نکہ ہو سکتا ہے جیسے اپنی رشتہ دار میں سے ہیں چچا ذات پپوی ذات مامو وغیرہ کی لڑکی تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے انسان جا کر کے اس سلام کریں وان ام حانی فاختہ بنت عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم الفتی وہوا یغتسیلو فاطمتو تسترو بسو بھن فسلمتو حضرت ام حانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور فاختہ ان کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بنت عبی طالب یہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی فتح مکہ کے دن اور آپ غسل فرما رہے تھے آپ غسل فرما رہے تھے وہ فاطمتو تسترو بسو بھن حضرت فاطمت یہ تھی وہ ایک کپڑے سے پردہ کی ہوئے تھی آر لگائے ہوئے تھی فسلمتو تو پھر میں نے آپ کو سلام کیا اب یہاں پر انہوں نے اسی طرح حدیث کو ذکر کیا ہیں کیا حضرت فاطمہ کپڑے سے پردہ کی ہوئی تھی آپ کو سلام کیا اور پھر آپ نے سلام کا جواب دیا تو یہاں پر جو ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا اور حضور علیہ السلام نے ان کا جواب دیا تو یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ خصوصیات ہوگی کیونکہ جو تمام عورتیں ہیں وہ حضور علیہ السلام کے آپ چونکہ معصوم ہیں گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا اس لئے آپ کی یہ خصوصیات ہیں اور چونکہ تمام عورتیں ہیں وہ آپ کے لئے امت کے درجے میں ہیں اور آپ کی یہ چچا ذات بہن تھی کیونکہ حضرت تیلی کے بہن تھی ہے ٹھیک ہے تو ہر کسی کے لئے جو ہے عام طور پر اجازت نہیں ہوگی وعن اسمہ بنت عزید رضی اللہ عنہ قالت مرعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوت فسلم علینا رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن وحذا لفظ ابی داود حضرت اسمہ بنت عزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزدے یعنی ہم عورتوں کی پاس سے گزرے فی نسوتن ہم عورتوں کے پاس سے گزرے فسلم علینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اسے امام ابو داود امام ترمیدی نے روایت کیا فرمایا حدیث حسن ہے حسن ہے اور یہ جو ہیں امام ابو داود یہ الفاظ ابو داود کے ہیں اب یہاں پر دیکھئے کہ حضور علیہ وسلم نے عورتوں کو یہاں پر بھی سلام کیا ہیں تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہی ساتھی خاص مانے جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے کا کوئی خوف نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تعلیم جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ پوری امت آپ کے لئے ایک طرح سے رعایہ کے اور درجے میں تھی تو عصر ہے اور حضور علیہ السلام معصوم بھی ہیں تو یہ آپ کے لئے جائز تھے آپ کی خصوصیات مطام تو آروں کے لئے اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ عورتوں کو جا کر سلام کریں ہاں کوئی بوڑی عورتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ انتہائی بہت زیادہ بوڑی ہو چکی ہیں اب ان کو جو ہے اگر کوئی سلام کر لیتا تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے و لفظ ترمیدی یہ تو ابو داود کی الفاظ تھے اور امام ترمیدی کے الفاظ کیا ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ فی المسجد یوما و عصوة من نسائی قعودن فالوہ بیدی بالتسلیم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گدرے اور مسجد میں سے گدرے و عصوة من النساء قعودن اور عورتوں کی ایک جماعت بیٹی ہوئی تھی فالوہ بیدی بالتسلیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ذریعے سے سلام کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ذریعے سے سلام کیا ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا پیچھے آپ کو لفظ بتا دیا چاہ چکا یہ کہ ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کے ذریعے سلام کرنا یہودیوں کو طریقہ ہے تو یہود علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا ہوگا اور سلام جو ہے زبان سے بھی کام اب ایسی صورت میں جب ہاتھ اور زبان دونوں جب ہوجائیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا ہو گیا پھر آگے ہے بابو تحریمی ابتدائینا کافری بسلامی و قیفیتی ردی علیہم و استحبابی سلامی علیہم مجلس فیہم مسلمون و کفارون یعنی ہماری طرف سے کافروں کو سلام کرنے کی سلام کرنے کی کیا ہے سلام کرنے میں پہل کرنے کی حرمت کا بیان کافروں کو بابو تحریم ابتدائینا کافر ہماری طرف سے کافروں کو سلام کی پہل کرنے کی حرمت کا بیان و قیفیتی ردی علیم اور ان کے سلام کا جواب دینے کا بیان کہ اگر وہ سلام کر لیں تو ان کے سلام کا جواب کس طرح سے دیا جائے تو ہماری طرف سے کافروں کو پہل کرنے سلام کی کہل کرنے کی حرمت کا بیان اور ان کے جواب دینے کی قیفیت کا بیان اور سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان ایسی مجلس والوں کو جس میں مسلمان بھی ہو اور مشرق کفار بھی ہو اور مجلس میں مسلمان اور کفار ہوں تو ان کو سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان لیکن کیا ہے مسلمانوں کی نیت کے ذریعے مسلمانوں کی نیت کریں کہ مسلمانوں کو سلام کر رہا ہوں اب یہاں پر دیکھیں حدیث ہے وعن ابی حریرتہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدو الیہود ولن نصار بالسلام فَإِذَا لَقِيْتُمْ آَحَدَهُمْ فِي تَرِيقٍ فَذْتَرُّوا الَا عَدْ يَقِيْمْ ان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کو یہودیوں کو اور نصرانیوں کو سلام کرنے میں پہل مت کرو شروعات نہ کرو ابتداء نہ کرو آغاز نہ کرو لا تبدو الیہودہ ولن نصار بالسلام یہودی اور نصرانیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو فَإِذَا لَقِيْتُمْ آَحَدَهُمْ فِي تَرِيقٍ تو اگر تمہیں اگر تمہاری ملاقات ہو جائے ان میں سے کسی سے راستے میں اب کیا ہو جائیں اگر تمہاری کسی سے ملاقات ہو جائے راستے میں مل جائیں فَذْتَرُّوا ٹَوِلَا عَدِيَقِيْتُمْ تو راستے میں جو تنگ راستہ ہو اس کی طرف اسے مجبور کر دو یعنی تنگ راستہ چلنے پر اسے مجبور کر دو لیکن سلام نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی وہ سلام کی پہل نہ کرو اور اگر تمہاری ملاقات ان میں سے کسی سے راستے میں تو ان میں تنگ راستے چلنے کی طرف انہیں مجبور کر دو کیا مطلب یعنی یہ کہ یہود و نصارہ کو سلام میں انسان کو پہل نہیں کرنا چاہیے سلام کرنا ابتدان ان کو منع ہے کیونکہ سلام جو ہے ایک طرح سے اسلامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی تحزیب کا ایک ہمیں توفہ ملا ہے اب وہ غیر مسلم اس پاتھ کے مستق نہیں ہے کہ ان کو یہ توفہ دیا جائے یا یہ صورت ایک ہے کہ سلام کرنا اس سے جو ہے اکرام اور عزت تو تعدیم ہوتی احترام ہوتا ہے اور غیر مسلم جو ہے اس چیز کے رائق نہیں ہے کہ ان کا احترام اور عزت کی جائے اور بعد نے یہ بھی فرمایا اس بارے میں کہ سلام کرنے سے آپس میں الفت و محبت پیدا کرتا ہے غیر مسلموں سے تو الفت و محبت کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اگر غیر مسلم کبھی سلام افتداء کر دیں تو پھر کیا کریں تو اس میں جو فرمایا گیا کیا اس میں یہ فرمایا گیا کہ یا تو یہ کہہ دیا جائے وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا جائے یا پھر یہ کہہ دیا جائے يَحَدِيْكُمْ کہہ دیا جائے يَحَدِيْكُمْ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور یہ جو فرمایا کہ انہیں تنگ راستے کی طرح مجبور کر دو مراد یہ کہ چنگ راستہ چلنے پر مجبور کر دو کہ یہود و نصارہ جو دین اسلام کی دشمنی پر کوششیں کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے ایسے راستے میں ملو تو اتنا ان پر سوڑ ڈالو کہ وہ خود ہی سے ہٹ جائیں اور دور راستہ جتنگ راستے پر ہو کر کے چلنے لگیں اور پھر تمہیں سلام کرنے کا جو ہے وہ جو عیب کرنا بھی نہیں پڑے گا کہ سلام کریں یا نہ کریں وَعَنْ عَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عن قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمْ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَحْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ حضرتِ عَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایتیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب تمہیں اہلِ کتاب سلام کریں اہلِ کتاب جب تمہیں سلام کریں تو تم کہہ دو وَعَلَيْكُمْ یعنی یہودی جو کتابی لوگ ہیں جب تمہیں اہلِ سلام سلام کریں تم کیا کہے دو وَعَلَيْكُمْ کہے دو امام نبی نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ غیر مسلم کے جو سلام کے جواب ہیں وَعَلَيْكُمْ کے ساتھ وَعَلَيْكُمْ کہے دیا جائے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وَعَلَيْكُمْ کہا جائے وَعَلَيْكُمْ بغیر وَعَلَيْكُمْ کہا جائے تاکہ جائے السلام وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ تو جب ہم علیکم کہیں گے نا وعلیکم تو یہ لازم آئے گا کہ پیچھنے والی جو چیز میں مشارکت ہو رہی ہے یعنی سلامتی اور ہم تم پر وعلیکم اور تم پر بھی تو واو کے سر یہ عطف ہو جائے گا تو یہ لازم آئے گا اس چیز میں مشارکت ہو جائے گی جس چیز میں اس نے سلامتی بھیجیے تمہیں لیکن جب واو کے بغیر کہو گئے تو یہ مشارکت لازم نہیں آئے گی اور غیر مسلم جو ہے نا اب اگر علیکم کہوں گے تو غیر مسلم عام طور پر سام علیکم کہتے ہیں سام علیکم تم پر موت ہو تو اب ایک طرح سے وَعَلَيْكُمْ کہے دو گا آپ تو بہت جا گا تم پر بھی موت ہو اب یہ اس چیز میں مشارکت لازم آتی ہے تم پر موت ہو اور تو یہ موت جو ہے وہ سب پر آنی ہے یا پھر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو ہے واؤ لگا دے تو یہاں مشارکت نہیں ہوگی بلکہ واؤ تو یہاں بطور استیناف ہوگا شروع کلام کے بارے میں تو علیکم تو اب یہاں مطلب یہ ہوگا وَعَلَيْكُمْ یعنی تم جو ملامت کے مستحق ہوں یہ مطلب نکالنے بہرحال جو ہے وَعَلَيْكُمْ بھی کہہ سکتے ہیں عَلَيْكُمْ بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر غیر مسلم کو اسلام کرے دے تو یہدیکم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وَعَنْ اُسَامَةً رضی اللہ عنہ وَعَلَيْكُمْ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں جو ہیں مسلمان اور مشرقین بتوں کی پوجھنے والے اور یہودی سب جو ہیں مل کر بیٹھے ہوئے تھے ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان مشرق یعنی بت پرست اور یہود سب جو تھے اخلاق مل جل کر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاسَلَّمَ عَلَيْهُمُ النَّبِيُّ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو اب یہاں پر یہ ایسا اگر ہے تو اگر کہیں ایسے جو ہیں کئی جماعتیں بیٹھیں جس میں مسلمان بھی ہیں دوسرے بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اب چاہے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو یا کم ہو تو پھر ایسی صورت میں جو انسان سلام کرے تو مسلمانوں کو سلام کی نیت کرے اور ایسی صورت میں پھر سلام کر سکتا ہے یا یا پھر ایسی جگہ میں اگر ہو تو اس طرح سے سلام کر لے السلام وعلا مانت تبعال ہدا السلام وعلا مانت تبعال ہدا کہیں دے تو پھر یہ بھی صحیح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم جو ہیں کافروں کو غیر مسلم جو بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے حرقل جو بادشاہ کو جو لکھے بھیجا تھا خطوط اس میں یہی تھا السلام وعلا مانت تبعال ہدا اخلاق مل جل کر رہنا یعنی ایسی مجلس سے بیٹھے ہو تھے جس میں ملے ہوئے تھے سب ملے جلے بیٹھے ہوئے تھے جس میں مل جل کر تھے ملے جلے ہوتے متسلمان مشرقین بدپرست اور یہودی ادیق مانے سب سے تنگ یعنی راستے کی سب سے تنگ حصے کی طرف اسے مجبور کر دو کیا مطلب مل جائے تو تم اس پر اتنا دواب ڈالو یا اس پر ایسا کرو کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کر کے جو نیچ لے گا جو راستہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی تو اس راستے کی طرف چلنے لگے گا تو تمہارے سلام کرنے کے مسئلہ ہی نہیں آگا ایک حدیث اور دیکھ لیں یعنی سلام مستحب ہونے کا بیان جب انسان مجلس سے کھڑا ہو جائے اور اپنے ہم نشینوں سے یا اپنے ساتھیوں سے اپنے ساتھی سے جدہ ہو جائیں مجلس سے اپنے ساتھیوں سے یا اپنے ساتھی سے جدہ ہوتے وقت سلام کے مستحب ہونے کا بیان سلام کے مستحب ہونے کا بیان جب انسان مجلس سے کھڑا ہو اور اپنے ساتھیوں سے یا ساتھی سے جدہ کی اختیار کرے جدہ ہوتوں ان ابی حریرتہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتہا اہادوکو من المجلسی فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا عَرَادَ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأَوْلَى بِحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے جائے مجلس میں پہنچے تو چاہیے کہ وہ سلام کریں وَإِذَا عَرَادَ يَقُومَ اور جب مجلس سے کھڑا ہونے کا ارادہ کریں فَلْيُسَلِّمْ تو وہ سلام کریں فَلَيْسَتِ الْأَوْلَى بِحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ اس لیے کہ پہلا والا جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ مستحق نہیں ہے دوسرے سے زیادہ بہتر نہیں ہے یعنی کیا مطلب آپ نے جو پہلا وہ سلام کیا تھا وہ کیا تھا آپ دوسرا والا جو سلام کریں گے والا ہوگا تو پہلا والا جو سلام دوسرے والے سے زیادہ بہتر نہیں ہے جب تم میں سے کوئی کسی بجلس میں جا ہے تو وہ چاہیے کہ سلام کریں اور جب کھڑا ہونے کا ارادہ کریں تو پھر سلام کریں جنہیں کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بہتر نہیں ہے یعنی جب مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہاں سے انسان واپس اٹھے تو پھر سلام کریں یا وہاں سے چلنے کا ارادہ کریں یا دوسری جگہ جانا چاہے تو پھر سلام کرنا اس کے لئے مستحب ہے پہنچے جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے ٹھیک ہے تو بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مطلب وہاں سے چلنے کا ارادہ ہو کہ وہاں مجلس میں بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو تو سلام کریں اور یہ سلام جو ہے وہ سنت ہوگا جیسے کہ ابتدان سلام کرنا سنت تھا اسی طرح ابتدان سلام ہو یا رخصت ہوتے وقت سلام ہو دونوں دونوں کا جواب دینا بعض کے نزدیک واجب ہے ہاں تو اگر کوئی اس طرح جو ہے اقتدائی سلام ہو یا رخصت والا سلام ہو دونوں کا جواب دینا واجب ہے منگر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ رخصت ہوتے وقت جو سلام ہے اور اس کا جواب جو صرف مستحب ہوگا واجب نہیں ہوگا تو جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو چاہیے کہ وہ سلام کرے اور جب کھڑا ہونے کا ارادہ کرے تو سلام کرے اس لئے کہ پہلا والا جو دوسرے سے زیادہ بہتر نہیں ہیں اس نے امام دعوت الترمیدی نے روایت کیا صلی اللہ علیہ محمد